جی دیکھیں جی میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک بات بولنا چاہوں گا آپ کہیں سے بھی کام کروالیں خدارہ لاکھوں روپے لگانے سے پہلے بھائی یہ کام ضرور کیجئے گا اچھا میں آپ کو پکچر دکھا دوں پاکستانی جو مدینہ ائرپورٹ کے اوپر واقع پیش آیا ہے بقیدہ جوازات نے کیلئر کیا ہے اچھا جی آپ اپنا مرحل مطار پیپر بھائی ضرور نکلوائیے گا کون سے بندے یہ بھی سن لیں ویڈس اپ نمبر آپ کو یہاں پر بھی دکھا رہا ہوں میں آپ یار اس کے اوپر چند ہزار لگ جائیں گے میں بولتا ہوں پانچ سات دس لاکھ روپیز آیا کرنے سے اس کے اوپر چند ہزار لگ جائیں گے لیکن ہم میں پتہ تو چل جائے گا نا پوری تفصیل کا کس چیز کا کس تفصیل کا ویڈیو میں یہ پاکستانی کیوں پکڑے گئے کیا مسئلہ بنا یہ ڈیٹریل ساکتا ہوں بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم یار یہ میں آپ کو خبر یہ ساتھ میں دکھار دیتا ہوں میں جوازہ تل سعودیہ کے طرف سے کلیر نیوز ہے تمام میرے پرتیسی بھائی میں بولتا ہوں یار پاکستانی چاہے کو گئر ملکی ہے چاہے کو انڈین بھائی ہے چاہے کو بنگلہ دشی بھائی ہے دراصل میں ان تین کنٹریز کا اس لیے ذکر کرتا ہوں دیکھیں اردو زبان ان کی سمجھ میں آتی نا باکستانی مصری ان کی سمجھ میں تو ہماری زبان اردو نہیں آئے گی حالانکہ شمار اس میں سبھی ہوتے ہیں جتنے بھی غیر ملکی سعودیہ بھی میں انٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی پرتیسیوں کے لئے ایک خاص کار میں بول دوں گا اس کی وجہ کیا دیکھیں اس وقت آپ کو ساتھ میں بھی میں ابھی ٹویٹ بھی دکھا جاتا ہوں پڑھ کر بھی بھائی بتا جاتا ہوں میں اس وقت سعودیہ ریبیہ کا اگر آپ ویزا لینا چاہیں مثال کے طور پر یہ دو بھائی مدینہ المنورہ ائرپورٹ پر پکڑے گئے ہیں وجہ کے بھائی تمام پر جیسی بھائی سن لیجئے گا اس وقت اگر آپ سعودیہ ریبیہ کا ویزا لینا چاہیں میں نقصان کی پہلے آپ کو بتا دوں شور سا کوئی بھائی ہم سائی خاص کا گھر کم لازم کا ویزا سستہ مل جائے گا نا آپ وہ لے لیں گے وہ بھی تقریبا پاکستانی تین ساڑھے تین لاکھ کے ایراؤن میں ملے گا شاید اس سے ملیں گا اور پاکستان میں خرچہ ڈال کر پانچ چھ لاکھ لگ جائیں گے اور وہ ہی سیلری ہوگی اس میں آپ کو پتا ہے کہ گھر کی آپ ڈریوری کریں گے باران چودہ سو پندہ سو ریال اور بھائی اگر وہ ہی آپ یعنی کہ اگر آپ سعودیہ بھائی کوئی اچھا بھی جلنے چاہتے ہیں تو وہ تو بھائی پھر دس لاکھ پلس میں پاکستانی روپے کے ساتھ سے بتا رہا ہوں میں دس لاکھ روپے پلس میں باران اگر پانچ سات دس لاکھ روپے ویزے کے اوپر ایک بندہ لگاتا ہے اور اس کے بعد سعودیہ بھی ہمیں انٹر ہوتا ہے یا ایک بندہ چھوٹی آیا ہوا یا ایک بندہ خروج لگوا کر آیا ہوا یا ایک بندہ کرونا پلس میں پاکستان رہ گیا بھائی دوبارہ سعودیہ بھی جاتا ہے تمام ایسے مسئلے مسئلے اسی میں آتے ہیں تو وہاں ائرپورٹ پر اترتا ہے تو ائرپورٹ کے اوپر اس کو پکڑ لیتے ہیں بھائی وجہ کیا دیکھیں میں بولتا ہوں یقین مانے میں ایک سال سے اس مسئلے کے اوپر کام کر رہا ہوں الحمدللہ ہزاروں کے حساب سے پردیسی بھائیوں کا ہم کام کروا چکے ہیں ہزاروں کے حساب سے دوسری بات سن لیں دیکھیں آپ اگر مطلوب اگر وہاں پر آپ کے مطلوب کے زمرے میں آپ شو ہو گئے تو وہ تو پھر تو آپ پکڑیں گے ہمارے پاس بے شمار کیس آتے ہیں پھر تو وہ آپ کو پکڑیں گے سیدھا جیل لے جائیں گے اکثر کیسز میں نے ایسے دیکھے ہیں یقین کیجئے کہ وہ ان کو بولتی ہے جی کہ یہی پہ بیٹھیں اور اپنی واپسی کے ٹکٹ منگوائیں پچاس ساٹھ ستر ایک لاکھ راؤنڈ میں جتنے کی بھی ٹکٹ ہے وہ آپ نے منگوانی ہے اور آپ بندے منگواتے ہیں پاکستان سے اور دوہی سے ائرپورٹ سے واپس اور کچھ کیسز میں بھائی پکڑ کر جیل لے جاتے ہیں وہاں پر پانچ سات دن دس دن رکھ کر پھر دوبارہ سے ڈیپورٹ کرتے ہیں اگر کوئی بندہ ٹکٹ نہ مگوائے ہاں اگر کوئی لیڈی ہے تو پھر بھائی اس کو بولتے ہیں کہ آپ یہی سے واپس ہو جائیں بہتر یہ ہے یا جس ائرلائن کے تھرو وہ آتے ہیں اسی ائرلائن کے تھرو جب وہ واپس جا رکھی ہو نیکس دے جاری ہو یا دو دن کے بعد جاری ہو جب بھی جا رہی ہو اسی ائرلائن کے تھرو واپس بھیج دیتے ہیں یہ بھی معاملات ہوتے ہیں اچھا جی ہوا کیا یہ آپ کو میں ابھی یہاں پر دکھا رہا ہوں میں یہ پکچر سب سے اوپر دکھئے گا الجوازات السعودیہ کلیر نیوز اب آئی اس میں کوئی کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے نیچے لکھا کے ہوا ہے جوازات مطار امیر محمد بن عبدالعزید الدولی تعاید مسافرین لا محاولہ دخول مملکت بات طریقہ غیر و مشروع ٹھیک ہے جی سعودی ریبیہ میں انٹر ہونے کے لیے چاہے کوئی بھی غیر ملکی ہے جی ان کا یہ طریقہ ایکار غلط ہے اس چیز کے اوپر نیچے پاکستانی کی پکچر بھی آ رکھی ہیں ان کے اوپر کوئی فائن وغیرہ نہیں یو این آئین کو جیل ہوئی ہے بتاتا ہوں آپ کو ان کے مطالق بھی یہ طریقہ غلط ہے کوئی بھی غیر ملکی اس طریقے سے کہ سعودی ریبیہ میں انٹر ہو رہا ہے کس طریقے سے یہ جو پاکستانی ہے ان کو بھائی وہی پر بٹھایا گیا مدینہ ائرپورٹ کی بات کر رہا ہوں میں اور نیکسٹ ڈے ان کو اسی ائرلین میں بٹھا کر واپس پاکستان بھیج دیا گیا ہے ساتھ میں جوازت نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ اس طریقے سے سعودی ریبیہ میں انٹر ہونا ممنوع ہے غیر قانونی ہے ٹھیک ہے کس طریقے سے کوئی بھی بندہ سعودی ریبیہ میں اکامہ ایکسپیر حروب مطلوب کمپنی سے بھاگا ہوا پیچھے سے کوئی نہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ بنا ہوا ہے یا بھائی چھوٹتہ پکڑ کر ڈیپورٹ کرتے یا آپ سفارہ سکھروی لگا کر گیا ہے یا کرونا پمندیوں میں آپ پاکستان رہ گیا ہے یا کوئی بھی مسئلہ اس صورت میں آپ چاہے پاکستان سے نیو پاسپرٹ بنوالیں بھائی اپنے نام سے نہیں کسی اور کے نام سے یا کوئی اپنا نام چینڈ کر لیں یا پاکستان میں آپ اپنا سٹی شہر وغیرہ چینڈ کر کے پاسپرٹ بنا لیں آپ وہاں پر فنگر میں کوئی ردو بدل کر لیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں تو اس کے بعد جب آپ ویزا لے کر سعودی ریبیہ میں انٹر ہونے لگیں گے تو ایمیگریشن میں تو آپ کا ریکارڈ سیف ہو گیا جیسے کہ آپ سم لے لیں جائیں تو وہاں پر وہ بولتے ہیں فنگر لگاؤ اگر آپ کا ایمیگریشن ائر بورڈ کے اوپر فنگر جب ہوں گے آپ کا پرانا ریکارڈ ان کے پاس شو ہوگا چاہے آپ کہیں سے بھی داخل ہو رہے ہیں یہ بھی آپ کو کیلئے دردوم ہے چاہے آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش دبائی مسکتوان کوئیت وغیرہ کہیں سے بھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے بورڈر کے اوپر آپ کے جب فنگر ہوں گے ایمیگریشن میں تو آپ کا ان کے پاس پورا ریکارڈ بائی سامنے آجے گا پرانا اس میں اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر بلیک لسٹ شو ہوا اکامے کی کو مشکل ہوئی حروب کی کو مشکل ہوئی خروج کی کو مشکل ہوئی چھوٹی کو مشکل ہوئی تو وہ وہ ہی سے بولیں گے یہ ہی سے واپس چلے گی وہ یہی سے اپنا سفر کر لیں تو تمام پردیسیوں کو یہ بتانے کا صرف اور صرف میرا مقصد یہ تھا وارس اپ نمبر میں آپ کو پہلے بھی کہا چکا ہوں میں یہ ویڈیو لگانے کا میرا مقصد بھی بھائی یہی تھا کیسے تمام پردیسی بھائی اپنا مطار یعنی مرحل پر نکلوائیں بھائی اس سے یہ چیز کلیر ہو جاتی ہے کہ میں سعودیہ میں انٹر ہو سکتا ہوں نہیں ہو سکتا یہ کیا معاملات ہیں